ہیدر آباد اور کراچکی لیکن ابھی آپ کو خبر دیں ہیدر آباد سے جہاں پر یو سی چوبیس وارڈ نمبر دو خواتین کے پولنگ اسٹیشن سے مدرست اللبنات کے باہر دو گروپوں میں تصادم ہوا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی حامی آپس میں لڑ پڑے متعدد کار کنان لہو لہان ہو گئے پولس تصادم کے باعث پولنگ اسٹیشن کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے یہ ہیدر آباد کی صورتحال ہے یو سی چوبیس کی وارڈ نمبر دو خواتین کا پولنگ اسٹیشن جس کے باہر دو گروپوں میں تصادم ہوا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے حامی آپس میں لڑ پڑے متعدد کار کنان لہو لہان ہو گئے پولس نے تصادم کے باعث پولنگ اسٹیشن کا دروازہ بند کر دیا ہے مختلف پولنگ اسٹیشن پر اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آئی کہیں تصادم ہوا کہیں تلقلامی ہوئی ابھی آپ کو ہیدر آباد یو سی چوبیس کی صورتحال بتا رہے ہیں یہ پولنگ اسٹیشن کے باہر تصادم ہوا اور یہاں پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کار کنان آپس میں جھگر پڑے اور کئی زکمی بھی ہو گئے اور پولس نے تصادم کے باعث پولنگ اسٹیشن کا در دیا ہے یہ صورتحال ہے مختلف علاقوں کی کہیں تصادم ہوا کہیں جھگڑا ہوا کہیں تلقلامی ہوئی یہ ابھی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ پولنگ اسٹیشن کے باہر کے مناظر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تلقی انصاف کے کار کنان آپس میں اُلچ پڑے یہ تصادم ہوا اور جھگڑا ہو گیا اور اس تصادم کے نتیجے میں کئی زکمی بھی ہوئے اور اس تصادم کے باعث پولس نے اب پولنگ اسٹیشن کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے کئی ایسے پولنگ اسٹیشن تھے ناظرین جہاں پر پولنگ کا جو عمل تھا وہ تاقیر سے شروع ہوا درخواست دی گئی اور وہاں پر وقت بھی بڑھایا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اتنی تاقیر ہوئی اتنا ہی وقت دیا جائے گا کئی جگہوں پر یہی صورت حال ہوئی جو آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں جھگڑا ہوا یہ شخص جس کو آپ زکمی دیکھ سکتے ہیں یہ تصادم ہوا ہے پیچ آئیو پیپلز پارٹی کے کارکنان کے درمیان یہ اہدرباد کا یوسی چوبیس ہے پولنگ اسٹیشن دا خواتین کا جس کے باہر یہ جھگڑا ہو گیا تصادم کے نتیجے میں کچھ لوگ زکمی بھی ہوئے ہیں اور اب پولس نے پولنگ اسٹیشن کا دروازہ بند کر دیا ہے یہ پولنگ اسٹیشن نمبر دو خواتین کا پولنگ اسٹیشن یوسی نمبر چوبیس ہیدرباد کا علاقہ عرفان آرائی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں عرفان بتائی کا جی بالکل یہ تصادم ہوا ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کارپنوں کے درمیان یہ پولنگ کا وقت ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے خواتین کو گوٹ ٹاکٹ کرنے کے لیے لائے جائے ہیں جس پر دونوں پارٹیوں کے کارپنوں کے درمیان اختلاف ہو گیا اور یہ دران جو ہے وہ تشدد بھی کیا گیا دوسرے پر ہاتھ اپائی کی گئی جس کے بعد پولیس نے مداخلت کی ہے اور پیپلز پارٹی کے رہنمہ ہیں ان کی مداخلت کے بعد دونوں گروپوں کو الگ الگ کر دیا گیا تاہم پولنگ جو ہے اب ختم ہو چکی ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملے اور کپڑے پھٹ جانے کے باعث جو ہے پولیس نے دونوں گروہوں کو جو ہے وہ الگ کیا ہے اور اس وقت بھی علاقے میں کشید کی ہے دوسرے کے خلاف نازیبہ جملوں کا استعمال کیا جارہا ہے علاقے میں حالات کشیدہ ہیں تاہم اب چونکہ پولنگ کا وقت پتم ہو چکا ہے اور ووٹوں کی گنتی کا آغاز ہو گیا اس لیے یہ پولنگ اسٹیشن بند کر دیا گیا ٹھیک ہے ارفانہ رائی بیورو ہے ادرباد ہمیں آگاہ کر رہے ہیں یہ ایک پولنگ اسٹیشن جس پر اتحسادم ہوا اور